یاد کہ علماء ایسے نہیں کہتے فقہاء ایسے نہیں کہتے ان کی اصل دلیل قرآن ہوگا یا سنت محمد مصطفیٰ یہ جاہل ہیں جو کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کس کی مانتا ہے محمد الرسول اللہ امام شافی کس کی مانتا ہے محمد الرسول اللہ امام مالک کس کی مانتے ہیں محمد الرسول اللہ اصل ہمارا کیا ہے قرآن ہے عطی اللہ و عطی الرسول اور دوسرا کیا ہے سنت رسول اللہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مئیت رسول فقط عطا اللہ اور تیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اجماع کو اجماع کو مانو وَمَنِي شَاكِكِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّن لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْوَمِنِينَ تو جو اجماع کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے اور اگر اجماع نہ ہو الحمدللہ ہمارے عقیدِ قرآن سے بھی ثابت ہیں حدیث سے بھی ثابت ہیں تم لاکھ زور لگا لو قرآن و حدیث تمہارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے نہ تم نے قرآن پڑا ہے نہ سمجھا ہے نہ سمجھائے گا جن کے دل میں اس کے رسول نہیں ہو گا اس کو کبھی امام مخاری کی حدیث سمجھ نہیں آئے گی پھر کہتے ہیں جی آپ کو ہنفی کہتے ہیں تم اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو کہ ہم نے حضور کے زمانے میں بخاری تھی حدیث تھی لیکن بخاری نہیں تھی حدیث تھی لیکن مسلم نہیں تھی حدیث تھی لیکن ابن ماجہ نہیں تھا حدیث تھی لیکن نسائی نہیں تھی حدیث تھی سنان اربانی تھا اسی طرح فقہ کی کتابیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی لیکن فقہ تو حدیث سے نکلتی ہے نا وہ تو استنبات ہے آپ کوئی کہہ دی اچھا جی ہنفی کہلاتے ہیں بھئی ہم ہنفی کہلاتے ہیں اس لیے کہ امام بونی فاک ہم تقلید کرتے ہیں ان سے ہم مسائل لیتے ہیں اور امام بونی فاک اس کی تقلید اتباع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی انہیں تو کھل کے فرما دیا ہے میرا کول حریص کے خلاف چھوڑ دو